مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل یہ اپنے ماتہتوں سے بدگمان رہتے ہیں اور یہی ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ اگر خوشکمانیاں کریں گے نا تو آپ برباد ہو جاؤ گے ان کو اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کو الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ٹوکتے رہے اور آپ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارتے رہے یہ باپ کو اور اللہ نے بڑے بھائی کو ایسے ہی بنای یہ گوڑ اللہ کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ یہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ جتنا اللہ نے رکھا ہے ہوتاں تو ٹھیک ہے اپنی طرف سے خامخواہ میں نہ کرو ہر وقت نیگٹیو نیگٹیو تانے تنس اس سے چھوٹے کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے نفسی آتی تو اس کو چاہیے کبھی اپریشیٹ بھی کیا کرے ہم نے بھی اپنے بڑے بھائی سے پڑھا ہے وہ کرتے رہتے تھے پڑھ بھی کھائیں ہم نے لیکن بعض دفعہ حسلہ افزائی بھی کرتے تھے مجھے یاد ہے جہاں میرا بی گریڈ آیا اس میں میٹرک میں نا اور اچھی پرسنٹیج تھی حالانکہ بی گریڈ کوئی اچھی نہیں ہوتی لیکن بہرحال جس طرح میری شرارتیں تھی اس طرح لگتا نہیں تھا کہ ان کو کہ یہ ای گریڈ میں بھی پاس ہوگا تو ہم تو شرارتی بچے مشہور تھے اسکول میں تو میرا بی گریڈ آیا اور بہت سے مشکل سبجک میں اچھی پرسنٹیج آیا تو مجھے بڑا زبردست شاباش ملی گھر کی طرف سے والد کی طرف سے بھائیوں کی طرف سے اور مجھے دو مہینے کے لیے انہوں نے شارع فیصل بھیج دیا ہماری پپو کے گھر وہاں یہ تھا کہ ہمارے کزن تھے تو ہم طبیعت سے لو فری کرتے تھے وہاں جا کے شارع فیصل میں میں کل گیا ہوں دریم ورل میں کسی کام سے جانا ہوا بیان کے سلسلے میں چند دن پہلے تو دریم ورل میں نا اب جب وہ بیان بھی تھا وہاں پہ تو بیان کے بعد کسی نے وہ نہیں ہوتا وہ جو فوٹبال والا گیم نہیں ہوتا ڈببو اب میں پٹی بھی کھیل رہا ہوں ڈببو بھی کھیل رہا ہوں مفتی صاحب کو کیا ہو گئی جو ایسا ٹائٹ شوٹیں مار رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو بالکل زبردست قسم کی شوٹیں لگ رہی ہیں ہم نے کہا بھائی ہم نے شارہ فیصل میں بہت کھیل آئی ہے ہم شاہ فیصل کالونی جاتے تھے ہماری پپو رہتی تھی وہاں ہمارے کزن تھے بڑی ہماری گبشپ تھی دوستی تھی کزنوں کے ساتھ لوفری کرنے کے لیے بازاروں میں نکل جاتے تھے ٹبو کھیلتے تھے سارے دن بیٹھ گئے نا اللہ معاف فرمائے یہ نہیں جب چھٹیا ہوتی تھی نماز اللہ کا شکر ہے ٹائم پہ پڑھتے تھے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں الحمدللہ نہیں تھے یہ گھر کی طرف سے نکرانی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوفری میں لڑکیوں کے پیچھے جائز لوفری جسے آپ کہہ سکتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے وہ ہمیں یہ در تھا کہ گھر کی طرف سے تو یہ ہوتا تھا ڈاگے نا اچھا میں تکے باریک تھا تو جب وہ گیند اندر پھستی تھی تو میں بازو ڈال کے نکال لیا کرتا تھا میرے کزنوں کے بعد وہ گھستے نہیں تھے اندر تو مجھے وہ لازمی اس لیے بھی رکھتے تھے اپنے ساتھ کہ یار میری یہ کلائی تھی پدلی تو میں آرام سے نا بال نکال لیتا تھا تو وہ بھی کھیلتے تھے ڈبو بھی لیکن جوے لگا کے نہیں کھیلتے تھے الحمدللہ تو اس لیے وہ ہمیں نمبر اچھے آگئے تو بھائی نے کہا جاؤ یار ایش کرو نا پھر وہ ایک مہینہ ہو میں پھر انجوائے کر کے واپس آتے تھے پھر دوبارہ سے پٹنا شروع ہو جاتے تھے ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی ہماری پھپو رہا کرتی تھی اللہ مغفرت حرمائے جب ہم پتا چلتا تھا نہیں جی وہاں جانے کی چھٹی مل گئی اوہ بھائی کیونکہ کزن تھے بھائی کزنوں کے ساتھ تو الگ ہی لائف کو انجوائے کرتا ہے آدمی وہاں جو ہمیں آزادی ملتی تھی ایسا مزہ آتا تک ابھی سائیکل کرائے پہ لے رہے ہیں سائیکلیں بھی کرائے پہ ملتی تھی اس وقت اور شارہ فیصل میں چپلی کباب کے ہوتل تھے ادھر دیکھا ہوگا اپنے ناتا خان کے پل سے جب آپ اترتے ہیں نا اسٹیشن پہ ہم اس پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے پل پہ ٹرینوں کو گزرتا وہ دیکھ رہے ہوتے تھے نیچے اٹھنیاں رکھتے تھے ہم چونیاں اٹھنیاں وہ چپکتی تھی پھر وہاں سے ٹرن مار کے آگے گئے تو ادھر چپلی کباب کے ہوتل وہ ادھر وہ ہے بڑی مارکیٹ ہے یار نام بھی بھول گیا میں بہت شماع شاپنگ سینٹر ہے اس طرف آپ جاؤ گے جامعہ فاروقیہ کی طرف تو وہ چپلی کباب کے ہوتل وہاں سے طبیعت سے چپلی کباب پھوڑے ہم نے چپلی کباب کھائے وہاں سے نہاری کھائی بہت مزے کی زندگی ہوتی تھی یہ شگر ہے یہ پبجی پبجی چائپ کی چیزیں نہیں تھی کرکٹ کھیلتے تھے پھر گلی محلے میں تھا کرکٹ کی بال لینے کے لیے دیوار پہ چڑھا دیوار ہی گر گئی نیچے مجھے اب تک وہ واقع اچھی طرح یاد ہے دیوار کچھی تھی وہ دیوار نیچے دوڑام کر کے نا تو بڑا مزا تھا زندگی میں بھاکنا دوڑنا فٹبال کھیلنا کرکٹ کھیلنا ہم نے ہاکی بہت کھیلا ہے فٹبال بہت کھیلا ہے ہم نے کرکٹ بھی بہت طبیعت سے کھیلا ہے پیڈمنٹن بہت کھیلا ہے سمجھ رہے ہیں نا اور ٹیبل ٹینیس کھیلا ہے کل میں ڈریم برل میں وہ نے ٹیبل ٹینیس کھنایا تو میں اناڑی نہیں تھا میں نہیں کہ بہت بڑا پلیئر تھا میں لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کسی کو کہ فرس ٹائم کھیل رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں ٹیبل ٹینیس بھی ننچکو چلایا ہے یہ سیکھا تھا ہم نے بقائدہ ہمارے محلے میں ایک بندے کو آتا تھا ہم ادھر چلے گئے خود بنایا ہم نے میں نے دو لکڑیاں لگا کے بیچ میں زنگی لگا کے ننچکو شروع کر دیا میں ننچکو بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن اتنا اناڑی بھی نہیں ہوں کہ جس نے کبھی پتہ ہی نہ ہوں تو وہ فلم دیکھتے تھے بروسلی کی سارے بروسلی بنے ہوتے تھے بہار نکل کے بچے تو یہ ہی کرتے ہیں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا پڑوسیوں کے جا کے بروسلی دیکھا اور بہار نکل کے سارے کوئی جیم نی میں آتا تھا ایک وہ بنے ہوئے تھے کوئی کبھی بروسلی بنے ہوئے تھے تو ننچکو چلانا سیکھ لیا ہم نے تو یہ لوفریہ ہماری تو پڑھ بچتا نہیں تھا پٹتے تھے ٹیوشن جاتے ہوئے الگ پٹتے تھے موت آتی تھی اب ننچکو چھوڑ گیا آدمی ٹیوشن جایا آدمی کہا یار کیا پسیبت ہے پھر ہم نے بیرنگ کی گاڑیاں بہت چلائی ہیں بیرنگ وہ جو بیرنگ جوڑ کے میں نے خود گاڑی بنائی تھی لکڑی کی بڑا زبردست لکڑی میں سراخ کر کے پیچکس سے ہتھوڑے سے سراخ کر کے بیرنگ لگا کے ایسی سڑکوں پر ررنگ کر کے دوڑتی تھی اس کے ہینڈل بھی تھا بیرنگ والی گاڑیاں ہم نے مٹی کی گاڑیاں تو بچپن میں بہت بنائی ہیں مٹی کی گاڑیاں اسے گاڑیاں بنا کے اس پر ٹینی نانا لگاتے تھے وہ ایمبولیس والا نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے کہ ٹینی نانا پھر ہم وہ ٹکریں مارتے تھے یعنی لڑائی ہوتی تھی کہ ہم اپنی گاڑی مٹی کے گھر ہم نے بنائے ہیں مٹی کے کھلونے ہم نے بنائے ہیں اور چپیڑے کیچڑ کے چپیڑے مار رہے ہیں بچپن میں ایک دوسرے کو یہ کھیل مارم پی ٹی کھیلا ہے پٹو اب کھیلا ہے اس میں لگتی تھی گیند آکے کمر کو سلجا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے روتے بھی تھے بعض دفعہ اتنی طویعت سے لگتی تھی بھٹے بھی ہم نے کیے لڑائیاں بھی کی اسکولوں میں ڈیسک اٹھا اٹھا کے مار رہے ایک دوسرے کو مجھے یاد ایک دفعہ میں کسی اپنے سے بہت زیادہ پاورفل سے لڑ گیا اس نے رکھ کے لگایا میں روتا وہ گھر آیا میں نے اپنے بڑے بھائی کو شکایت کی اس نے کہا دیکھو پٹو تو روتے وے گھر نہیں آؤ یہ نہیں بزدلی ہے نا یہ وہیں دو لگا کے اور اگر پٹ نہیں لگا سکتے تو یہ آنچوں آنچوں گھر کے باہر ہی رکھا کرو یہ موٹیویشن گھر سے ملتی تھی یہ سب چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں آج بچہ پٹ کے آئے روتا وہاں مائے ہائے میرا بچے کو مارا کس نے باپ آ جائے گا گن لے کے بندوق میں کس نے مارا اس کو اب یہ تو لائف کا حصہ ہے کبھی پٹتا ہے کبھی پیٹتا ہے رو رہا ہے چل جائے تو پیٹ گیا آجا کیا ہے جب میں سکول گیا پرائیمری سے سیکنڈری سکول گیا تو میرے بڑا بھائی نے مجھے بٹھایا بولا آپ سیکنڈری سکول میں جا رہے ہو تو میں گھنڈے قسم کے لڑکے بھی ملیں گے وہاں طرح بڑی عمر کے لڑکے ہیں اور گھر سے دور تھا وہ سکول تو میرے بڑے بھائی نے مجھے اسی وقت سمجھایا اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے کہا دیکھو اب گھنڈے قسم کے بھی لڑکے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ کسی ایک سے دوستی کبھی نہیں لگانا یہ جو ہوتا ہے میرا بچپن کا بہت بلوز بلوز بعض لڑکے سکولوں میں ہر طرح کے لئے بہت بڑے گھنڈے قسم کے ہوتے ہیں بعض بڑے پپو سے ہوتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں کلاس میں بعض ایسی برگر نہیں کرنی اور پڑے کرنے ہیں کوئی اگر پنچ لگائے تو وہیں لگا دینا ہے اس کو گھر میں آگے مطلب یہ تھا کہ جو ہے وہیں کرنا ہے مجھے یاد ہے ایک لڑکا تھا جو بعد میں کنڈیکٹر بنا نام بھی مجھے یاد ہے مگر میں نام نہیں بتاؤں گا ایسا نا وہ پھر وہ سن لے بیان نا وہ کنڈیکٹر بنا ہے بعد میں صحیح اترا مضبوط آدمی تھا تو اس سے میرا ہو گیا پڑا لیکن تو تھا بہت طاقتور اب وہ اس نے جو ہے نا تنگ کیا مجھے مجھے یاد ہے وہ لڑکوں میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ٹانگ رکھ کے نا ٹیبل پر جیسے ہوں نہیں اسکولوں میں یہ ہی ہوتا تھا اب بھی یہ ہی ہو رہا ہے بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے کہا یار اگر میں نے اس کو کوٹا تو میں پٹوں گا زیادہ یہ ہے بڑا پاور اکول آدمی نہیں کوٹا تو مجھے غصہ بہت آ رہا تھا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا نا مجھے تو میں نے مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے چھڑی کلاس تھی یا پتہ نہیں سیون کلاس تھی وہ گنڈا بن کے بیٹھا ہوا تھا اور لڑکے نا جیسے نہیں ہوتے وہ بیٹھے ہوئے اتنے گول دائرہ بنا کے میں گیا کلاس ٹائم کیونکہ ٹیچر تھے نہیں اس دن کلاس میں آئی نہیں کسی وجہ سے میں نے رکھ کے نا اس کی ناک پہ مکہ لگایا ہے مجھے وہ دن یاد ہے اللہ معاف فرمائے اتنا زور سے کھیچ کے اس کے مارا اور بھاگ گیا میں وہاں سے مجھے کیونکہ میرا غصہ تو نکل گیا میں نے کہا بیٹا اب تو پٹے گا گھر میں جان نہیں سکتے روتے ہوئے لیکن اس نے تنگ اتنا کر کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک دفعہ تو مارو اور بڑی سیاست سے ہم نے کام لیا مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنی زور سے میں نے اس کے ناک پہ مکہ مارا اس کے آنسوں نکل آئے تھے اس کے بعد وہ میرے پیچھے بھاگا لڑکے بھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ شور شرابے میں بچت ہو گئی ہماری کیونکہ لڑکوں نے بھی آ کے اس کو بھی پکڑ لیا ہمیں بھی پکڑ لیا میں تو چاہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو نہیں مجھے چھوڑو میں کہہ رہا ہوں اوپر اوپر سے لیکن دل جا رہا ہے کہ بھائی چھوڑنا نہیں اوپر اوپر سے چھوڑو مجھے میں دیکھتا ہوں اس کو بچے کبھی اپنی شکست تھوڑی مانتے ہیں لیکن میں نے دل کرنا تھا یار اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑنا نہیں میں نے جو کرنا تھا میں نے اس کو رلا دیا تھا میں نے اتنا پاورفل آدمی تھا وہ اسی بدماشی سے تو ہم نے پھر شادی کی ہے دوسری اور کیا جب ہم شادی کر رہے تھے گر سب نے بولا تو ہمارے بڑے بھائی نے مروکا مجھے بھائی آپ نے ہمیں اتنا ڈرین کر دیا ہے یہ کام بدماشی کے بار ہوتا نہیں ہے نا تو اگر ہم ایسے ممی ڈیڈی کی طرح پڑھتے سکول میں پپو بن کے بلکل بریٹ پہ مکھن لگا کے جا رہے ہیں صبح صبح جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں ہماری امہ تو پراتھا بنا کے دیتی ہیں تھی صبح صبح پراتھا کھا پدلی گری سے نکل اور پیدل جاتے تھے بہت دور تھا اسکول اور پیدل جاتے ہوئے راستے میں جو بدماشیاں ہوتی تھیں پانچ چھے لڑکے محلے کے جاتے تھے سب چھٹے ہوئے ماشاءاللہ اب تک مجھے یاد ہے اور دل کرتا ہے ایک دو تو ہیں بھی لنک میں کبھی آتے ہیں گپ شپ لگتی ہے اسی سٹائل میں لگتی ہے جیسے پہلے ہم جاتے جائے کرتے تھے تو وہ جو اسکول ہمارا اچھا خاصا دور تھا مجھے یاد نہیں کتنے کلو میٹر تھا لیکن اچھا خاصا دور تھا ہم کتابوں کا بستہ لٹکا کے جا رہے ہیں صبح صبح اور راستے میں شرارتیں کرتے ہوئے کسی کی کوئی چھڑ چھڑ رکھی ہوئی تھی کسی کی کوئی چھڑ تو اتارنا روز کا معمول تھا نا جا کے یوں کیا وہ اس کا صورت اتارا وہ کیوں اتارا وہاں پڑھا اسکول پہنچنے سے پہلے پڑھے ہو رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اس کو چپیڑ مار رہا ہے کسی کی کوئی چھڑ رکھ لی تو اس کو اسی میں اتنا رسوہ کر دیا بچارہ وہ ایک پپوس آ گیا ہمارے ہمارے گروب میں پپوسے لڑکے نہیں ہوتے بچارے برگر فیملی کے بچارہ تھوڑا سا موٹا بھی تھا قد بھی چھوٹا تھا اس کو لڑکوں نے چھیڑ چھیڑ گیا نا موٹو پتلو اور ٹگنو اور اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ مجھے لگا کہ یہ پاگل ہو جائے گا تو ہم نے اس کو مشورہ دیا بیٹا تو اسکول چھوڑ دے تو ایفورٹ نہیں کر سکتا تو ممی ڈیڑی کے خاندان سے بل آخر اس نے اسکول چھوڑ دیا اور صحیح کیا ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا لڑکے کہاں چھوڑتے ہیں تو ایسی بدماشی کے ساتھ اللہ تعالی معاف فرمائے اچھا اسکول جاتے ہی پٹتے تھے لیٹ پہنچ رہے ہیں تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے کیوں یہ آدھی ہو چکے تھے بدتمیزی کبھی اپنے ٹیچروں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے نہیں کی یہ ساری بدتمیزی آپس میں تھی ٹیچر کے ساتھ مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اوچھی آواز سے بات کی ٹیچر نے مارا ہو تو میں نے شکایت کیوں مجھے کیوں مارا الحمدللہ ایسا کبھی نہیں یہ گھر میں سکھایا گیا تھا بھائی ٹیچر ہے شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے گھر میں ٹیچر کی تو صبح جاتا ہی نا ایسے ڈنڈے لگتے تھے کیوں کیا ایسے کیا پھر یہ کیا یہ سٹائل ہوتا ہے تو وہاں ڈنڈے کھائے تھوڑے سے ہلی کامٹر بنے یہی ہی ہو رہا ہوتا صحیح ایسے ہسی خوش ہی الحمدللہ ہم نے زندگی گزاری ہے تو کتنا نہیں ہونا چاہیے لیکن جتنا آج کل ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ دلی نہیں لگ رہا پڑھائی میں نا دل چاہ رہا ہے آج جلدی گھر چلے جاؤں نا کہیں سے تو کھڑکی سے بھی چلانگ لگائی ہے کلاس میں نا ٹیچر وہاں مو کیا نکلے پدلی گلی سے نکل کے گھر آگئے تو گھر والے پھر پوچھتے تھے جلدی کیوں آگئے ایک تفاہ یہ ہوا کہ گھر والے اسکول پہنچ گئے پرنسپل سے ملے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بچہ گھر کیوں آگیا جلدی آپ کا کوئی نکرانی نہیں ہے پرنسپل نے کہا بھیک سالے تم کھڑکی سے نکلتے بھی ہو اور ہمیں زلیل بھی کر رہے ہو ماضی کا زمانہ بڑا بہت اچھا زمانہ تھا اب سارا آرٹیفیشل زمانہ آگیا ہے نہ بچوں میں درخت پہ نہیں چڑھ سکتے ہمارے تو سارے دوست آباب درختوں پہ ہی رہتے تھے اکثر میرے کتنے دوست ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں درختوں سے گر کے کسی کا ہارٹ ٹوٹا کسی گئے گلی ٹوٹی تو اب تو بچہ دیوار پہ نہیں چڑھ سکتا مجھے یاد ہے جب میں میں دوہزار آٹھ میں ادھر آیا نا یہاں ظاہر اب تم میں مسجد کا امام تھا مفتی تارک مسعود کے نام سے مشہور ہو چکا تھا میں اس وقت بھی میرے پیانات چاہتے تھے لوگ جانتے تھے ایک دن مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی گھر کا دروازہ بند ہے میں نے کہا یار کون گھر فون کرے گھر والوں کی نیندھ کرے میں دیوار سے ٹاپ کے اندر چلا گیا کسی بندے نے دیکھ لیا کسی کو میرے بارے میں کمنٹس کے یار یہ مفتی بہت یہ مفتی مسجد کا امام ہے یسے کہ ٹاپ رہی ہوں گھر کے نا تو اس کے بعد اب دیکھتا ہوں دائے بھائی نا ابھی بھی میں کبھی دیر ہو جائے تو میں ٹاپ کے چلا جاتا ہوں اللہ لیکن دائے میں دیکھتا ہوں یا کوئی اب تو خطرہ یہ کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے نہ ڈالتے گا تو اب میں بندوں سے کہتا ہوں یار آپ دروازہ بجاؤ کوئی نہ کوئی آ جائے گا تو یہ ہم نے بچپن میں سٹڈی کی جگہ ایک درخ پہ بنا لی تھی ہم نے پدام کا درخ تھا ہمارے دوست کے گھر وہاں چڑھتے تھے ہم جا کے اوپر ٹینی پہ جا کے بیٹھ کے بعض دفعہ پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹھ گئے تو یہ لائف کو نا انجوائے بچوں نے جس طرح ہمارے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا جو ہماری عمر کے ہیں اب بچے اس طرح انجوائے اب سارا دن پپ جی کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور ویڈیو گیم میں لگے رہتے ہیں گردنوں کے مسئلے ان کے ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں سروائیکل پین اور مختلف آڑے ترشی ہو جائیں گے ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے چار شادیاں تو دور کی بات ان میں ایک کبھی جذبہ نہیں رہے گا چار شادیاں تو دور کی بات